9 نومبر کو پردیش میں متدان ہونا ہے چناؤ کی تاریخ نزدیک آتے ہی پرتیشی اپنا چناؤ پرچار کرنے میں جڑ گئے ہیں اسی کڑی میں سندرنگر سے کانگریس پرتیشی سوہنلال تھاکور نے اپنے جن سمپرگ ابھیان میں لوگوں کے گھر گھر جا کر ووٹ مانگے سندرنگر میں اپنے جن سمپرگ ابھیان میں نکلے کانگریس پرتیشی سوہنلال تھاکور کا لوگوں نے ہار پینا کر سواگت بھی کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس سرکار کی پچھلے پانچ سال کی اپلبدیوں کو جن جن تک پہنچانے کا پریاس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے نامانکن کے ترنت بعد وے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا آشیرواد لے رہے ہیں لوگوں کا بھی انہیں بھرپور سیوگ مل رہا ہے نامانکن کے بعد پورا ہمارا جن سمپرگ ابھیان چلا ہوا ہے اس کے تیرے ہم بھن 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 چیتوں میں جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس کاریکرم میں ہم میکسیموم جگہ کور کریں اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں لوگوں کا بہت اچھا ہمیں سہیوگ مل رہا ہے آشباشی مل رہا ہے اور پچھلے دو دنوں سے لگاتاں درجنوں لوگ کانگریس کے اس ابھیان میں شامل ہو رہے ہیں اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ہمیں سہیوگ مل رہا ہے اس کے تحت آنے والے سمیہ میں اور ہمارا یہ کمپین اچھا ہوگا اور اچھے طور سے ہندہ نگر میں ایک بار پھر کانگریس کا پرچم دہ رہا ہے سوہنلال تھاکر کی دھرمپتنی شیلہ تھاکر بھی ان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے گھر گھر پہنچ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وکاس کے نام پر لوگوں سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہی ہیں انہوں نے اپنے جن سمپرک ابیان میں سندنگر کے وارڈ نمبر دو کے للیت نگر گھڑا سورج کنڈ میں لوگوں کے گھر جا کر کانگریس کے لیے ووٹ مانگے ہیں ہم نے ہریپور گھاڑا اور سندنگر کولونی ایسے الگ الگ دستانوں پر ہم نے پرچار کیا اور لوگوں کا ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پرچار کریں اور کس بات پر آپ ووٹ مانگ رہے ہیں تو ہم بکاس کے در پہ ہی ووٹ مانگتے آئے ہیں اور بکاس کے کاریوں پہ ہی ووٹ مانگتے رہیں گے اور کانگریس پارٹی نے کبھی بھی پارٹی بیس پہ کوئی وکاس کا کاریہ نہ کیا ہے نہ ہاتھ میں لیا ہے ہم نے لوگوں کو اپنے دھیان میں رکھ کے لوگوں کے وکاس اور انتی کے لیے ہی کاریے کیے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے